اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید کوب جانتا ہے ایرچ سٹرا ٹیوی کے محجز ناظرین میں شکیل امند آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لے ٹیسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے ناظرین ڈڈیال میں قتل کی لرزا خیز ورداد سسرالی انہیں دماد کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا ڈیٹ بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے بعد مرسا کے حوالے کر دیا گیا ہے ناظرین اخبارات میں چھپنے والی خبروں کے مطابق دون افریقین کے درمیان ناراضگی پہلے سے ہی چل رہی تھی عثمان کی عمر چالیس سال بتائی جاتی ہے جو کہ کل سیدہ کا ریشی ہے جس نے یوسف آباد میکمہ وارٹر سپلائی میں ملازم تنویر عرف سائن کے گھر سے شادی کی تھی مقتول عثمان کی بیوی نے کچھ دن پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی بچوں نے دیکھتے ہوئے شور مچایا جس پر دیگر ورسانے موقع پر پہنچ کر بچا لیا لیکن خاتون بےوش ہو گئی تھی جو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی ناظرین خاتون کے والدین اور بھائیوں کا الزام تھا کہ لڑکی کو اس کے سسرال والوں نے پندے پر لٹکایا ہے اس حوالے سے خاتون کا سودیا پلٹ شوہر وہ بھی ڈڑیال آن پہنچا کچھ ملے داروں کا اگٹھ بھی ہوا کہ لڑکی ہوش میں آئے گی تو اس کے بیان کے بعد اصل صورتحال واضح ہوگی اس وقت تک شوہر بچوں کو لے کر ڈڑیال آیا کرے اور بچوں کی ماں سے ملاقات کروایا کرے جب وہ آیا تو معمولی تلخی اتنی بڑھ گئی کہ بعد قتل پر جا کر اختتام پذیر ہوئی جس طرح بے رحمی سے قتل کیا گیا اس سے لگ رہا ہے کہ اندرون خانہ شدید اختلافات تھے ناظرین پولیس نے دو مذہبان کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے ناظرین اس افسوسناک واقعہ کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کچیے گا اسی کے ساتھ دیجئے گا اپنی مذہبان کو اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ